اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل جینڈ کے آئیڈیل اکیڈمی دیئر سٹوڈنٹس ہم بات کر رہے ہیں پتوار اردو کی جو پتواری اگزیم لیا جانے والا ہے 31st of March 2024 کو ہم نے آرڈی اس کے بارے میں ڈسکس کیا ہے لیٹر رائٹنگ کے بارے میں اور تھوڑا سا ٹرانسلیشن کا بھی ڈسکس کیا تھا ہم نے اور ایسے رائٹنگ کا اور اس کے ساتھ ساتھ جو چوتھا جو ریڈنگ سیکشن ہے ریڈنگ کمپرہنشن اس کے بارے میں بھی ہم نے بات کی ہے تو ہر کسی ٹاپک کے بارے میں میں نے آپ کو ڈسکرپشن میں بتایا ہے کہ ایک اکاؤنٹ دیا ہے آپ کو کہ کیسے آپ اس سیکشن کو ہینڈل کر پائیں گے یا کسی بھی ٹاپک کو ہینڈل کر پائیں گے تو آج ہم پھر سے تھوڑا سا ریوائز کریں گے کہ اگر ہمارے پاس ایک مضمون آئے گا یا جیسا کہ پچھلے پیپر میں آیا بھی ہے جو پچھلا پیپر ہے ہمارے پاس جو اس سے پہلے جس کے ویڈیوز ہم نے اپلوڈ کیے ہیں اس میں ایک مضمون آیا ہے جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے جس کے بارے میں دیکھیں گے کہ کیسے وہ مضمون ہم لکھ سکتے ہیں چونکہ کنڈیڈیٹز جو ہے دیکھئے جہاں تک ٹرانسلیشن کا سوال ہے تو ٹرانسلیشن آپ کو ایک پیسیج دیا ہوگا انگلیش میں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا پڑے گا تو یہ تو ایزی ہے یا ریڈنگ کمپرینشن وہاں پہ دیا ہوگا ایک پیسیج اسی میں سے آپ کو آنسرز نکالنے ہیں یہ ایزی ہے لیٹر لکھنا ہوگا اس کے سٹیپس میں نے آپ کو بتائے ہیں تو یہ ایزی ہے لیکن جہاں تک مضمون کا سوال ہے جہاں تک ایسے رائٹنگ کا سوال ہے تو ایسے رائٹنگ میں کیا ہے کہ آپ کو وہاں پہ ایویلیبل ہوگا صرف ایک مضمون کا نام تو آپ کو پورا مضمون جو ہے وہ آپ کو خود لکھنا ہے خود اپنے ذہن سے کچھ چیزیں پیدا کرنی ہے کچھ چیزیں بتانی ہے کہ مجھے اس میں کیا لکھنا چاہیے ٹھیک ہے تو آج ہم یہی کوشش کریں گے جو پچھلے پیپر میں پوچھا گیا ہے پہلے میں آپ کو وہ پیپر دکھا دوں کہ اس میں کون کون سے ٹاپکس جو ہے کون کون سے مضامین پوچھے گئے تھے تو چلیے پہلے ہم وہ پیپر دیکھتے ہیں تو دیکھئے یہ رہا آپ کے سامنے پریویس پیپر اور یہاں پہ آپ کو تین مضامین پوچھے گئے ہیں اور اسی طرح سے آپ کے پیپر میں بھی جو 31 مارچ 2024 کو کنڈکٹ کیا جائے گا وہاں پہ بھی آپ کو تین مضامین پوچھے جائیں گے اور تین میں سے آپ کو صرف ایک لکھنا پڑے گا تو یہاں پہ مندرجہ زیل موضوعات میں سے کسی ایک پر تین سو الفاظ لیکن آپ کے اگزام میں آپ کو صرف سو الفاظ میں ہی مضمون لکھنا پڑے گا سو الفاظ میں پر مشتمل مضمون لکھیں ٹھیک ہے اس میں بھی آپ کو دس مارکس ملیں گے بچہ مزدوری کے نقصانات اور اس کی روک تھام یعنی چائلڈ لیبر جو ہے اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے تعلیم نسوان کی ضرورت و اہمیت یعنی عورتوں کی تعلیم اس کی ضرورت کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے ہمارے معاشرے میں ملک کی ترقی میں قومی یکجہتی کا رول ٹھیک ہے تو یہ تین پچھلے پیپر میں پوچھے گئے ہیں یہ تین مضامین تو ہم یہاں پہ بات کریں گے اب تعلیم نسوان کی ضرورت و اہمیت تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ اگر یہ مضمون پوچھا جائے تو کیسے آپ لکھیں گے اسے کیا ہوگا آپ کو تھوڑا ایک آئیڈیا ملے گا کہ ہمیں کس طرح سے مضمون کو لکھنا چاہیے اگر کوئی بھی مضمون ہم سے پوچھا جائے تو ہم کیسے اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں اس ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ جو مجھے لگتا ہے کہ میرے خیال سے جو ایسے رائٹنگ ہے جو مضمون نگا رہی ہے بولا کہ ٹرانسلیشن کو آپ ہینڈل ایزی لی کر سکتے ہیں کیونکہ پیسیج دیا ہوا ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے بہت ایزی ہے لیٹر لکھنا ہے لیٹر کے پارٹس آپ کو پتا ہوں گے تو ایزی ہے یا پیسیج ہوگا اس میں سے آنسرز نکالنے ہیں بہت ایزی ہے لیکن جہاں تک ایسے رائٹنگ کا تعلق ہے تو یہ ایسے رائٹنگ یہاں پہ آپ کو سب کچھ خود ہی لکھنا پڑے گا اپنے دماغ سے تو اس لیے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا کیسے ہم کوئی بھی مضمون آئے کوئی بھی مضمون آئے آپ کیسے اس کو ایزی لی ہینڈل کر سکتے ہیں ایزی لی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیمی نسوہ کی ضرورت و اہمیت اس ٹاپک پر ہم بات کریں گے اور ہم اس ٹاپک پر بحث کریں گے کہ کیسے ہم اس مضمون کو لکھیں گے تو سب سے پہلے آپ کیا کام کریں گے سب سے پہلے آپ کا جو مضمون ہے اس مضمون کی ہیڈنگ آپ یہاں پہ لکھیں گے مضمون کی ہیڈنگ آپ یہاں پہ لکھیں گے تعلیم تعلیمی نسوہ کی اہمیت و ضرورت ٹھیک ہے تو یہ آپ نے مضمون کا نام سب سے ہیڈنگ یعنی جس کا ہم بولتے ہیں یہ ہیڈنگ آپ نے لکھی اس کے بعد میں نے آپ کو اس سے پہلے والے ویڈیو میں بھی بتایا ہے کہ جب بھی آپ کوئی مضمون سٹارٹ کریں گے تو مضمون کو سٹارٹ کرنے سے پہلے بہتر رہے گا اگرچہ ضروری نہیں ہے لیکن بہتر یہ رہے گا کہ آپ اپنے مضمون کو کسی کوٹ کسی فیمس پرسنیلٹی کی کوئی کوٹیشن کوئی کہاوت اس کی یا کوئی شیئر یا کوئی اچھی سی بات جو کسی نے کہی ہوگی اس سبجیکٹ کے بارے میں تو وہ آپ یہاں پہ کوٹ کریں ٹھیک ہے تو ہم بھی یہاں پہ کوٹ کریں گے ہم بھی یہاں پہ اپنے مضمون کو اسی طریقے سے سٹارٹ کریں گے تو میں یہاں پہ شروع کرنا چاہوں گا جو ڈاکٹر اقبال علامہ اقبال کا ایک شیئر ہے اس حوالے سے وہ یہاں پہ تھوڑا سا ہم لکھیں گے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوزے دروں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے شیئر لکھا آپ کو یہ اب یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کس نے لکھا ہے یہ شیئر ٹھیک ہے یا آپ پہلے ہی لکھ سکتے ہیں دیکھیں آپ اس کو ایسے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کیا خوب کہا ہے ٹھیک ہے ایسے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے پھر آپ یہ شیئر رکم کریں گے یعنی لکھیں گے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوزے دروں تو اس طریقے سے آپ نے اپنے مضمون کو سٹارٹ کیا ایک اچھی سی سٹارٹنگ دی ایک اچھی سی اس کو شروعات دی تاکہ جو ایکزیمنر آپ کا ہوگا جو پیپر آپ کا ایویلویٹ کرے گا وہ اس مضمون کو جب مطلب اس کی سٹارٹنگ ہی دیکھے گا تو اس کو یہ اٹریکٹیو لگنا چاہیے اور وہ انٹرسٹنگ ہونا چاہیے کہ میں اب پورا یہ مضمون پڑھوں گا اس میں لکھا کیا ہے تو اس طریقے کی آپ کی سٹارٹنگ کیا شروعات ہونی چاہیے اب دیکھئے اب کیا کرنا ہے دیکھئے ہمیں ٹاپک جو لکھنا ہے مضمون جو لکھنا ہے وہ لکھنا ہے تیلیمی نسوہ پر تو میں نے آپ کو اس سے پہلے والے ویڈیو میں بھی بتایا ہے کہ جب بھی آپ کو مضمون نگاری کا کوسچن کرنا ہوگا سب سے پہلی بات یہ آپ لاسٹ میں کریں گے لاسٹ پہ ٹھیک ہے یہ آپ پہلے نہیں کریں گے کیونکہ یہ والا ٹاپک جو ہے یہ والا جو سیکشن ہے this is time consuming یہ آپ کا تھوڑا سا time consume کرے گا تو اس لیے میں پھر سے ایک بار بتاؤں گا کہ آپ کی پریورٹی کیسے مطلب آپ پریورٹائز کو کرو گے کس مطلب آرڈر میں آپ کوسچن کو سالو کرو گے وہ میں بعد میں بتاؤں گا تو پہلے ہم یہ بتائیں گے ٹھیک ہے تو یہ والا کوسچن جو ہے یہ آپ لاسٹ میں کریں گے یہ بات آپ ضروری یاد رکھنا ٹھیک ہے یہ بات آپ ضروری یاد رکھیں گے تو دیکھئے اب تھوڑا سا آپ رفور کریں گے مضمون لکھنے سے پہلے مضمون لکھنے سے پہلے آپ یہاں پہ تھوڑے سے موٹے موٹے پوائنٹس کچھ لکھیں گے کہ مجھے مضمون میں لکھنا کیا ہے یعنی کون کون سی چیزیں کون کون سی اینگل میں اس مضمون کے ٹچ کروں گا پھر انہی چیزوں کو آپ پورا ڈسکرائب کریں گے انہی آپ ڈیکوڈ کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ اگر مجھے لکھنا ہوگا مضمون تو میں یہاں پہ جو مضمون کا نام مضمون کا نام ٹھیک ہے اس کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے دیکھیں تعلیمی نسوہ جب ہم کہتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو یہ نسوہ کا لفظ یہ سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے تو سب سے پہلے میں مضمون کا نام اس کو تھوڑا سا ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کروں گا اس کو تھوڑا سا ڈسکرائب کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس کا اسی حساب سے پھر میں چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کروں گا اسی حساب سے پھر میں چیزوں کو لکھوں گا اس کے بعد میں تھوڑا سا عورت کا مقام جو ہے عورت کا مقام ٹھیک ہے ہمارے معاشرے میں جو عورت کا مقام ہے اس کو تھوڑا سا ہائلائٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے معاشرے میں عورت کا کیا مقام ہے کتنی اہمیت ہے عورت کی اور تعلیمی نسوہ منز عورتوں کی تعلیم تو یہ ہم دیکھیں گے مضمون کا نام جب ہم ڈسکرائب کریں گے وہاں پہ اس کے بعد تیسری جگہ پر میں تھوڑا سا علم کی اہمیت بتاؤں گا اور اس کے بعد عورت کی تعلیم کتنی ضروری ہے جو مین کنٹیکسٹ ہے اس مضمون کا وہ عورت کی تعلیم کی اہمیت یہ چیز میں پھر ہائلائٹ کروں گا اور آخر پر جو مضمون کا اختتامیہ ہوتا ہے یعنی جس کو ہم کنکلوجن بولتے ہیں کنکلوجن آبدہ ایسے یہ ہم لکھیں گے تو پانچ چیزوں کا ہم ذکر کریں گے چونکہ ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ہمیں جو مضمون لکھنا ہے وہ ہنڈرڈ ورڈز میں لکھنا ہے ہنڈرڈ ورڈز میں only in ہنڈرڈ ورڈز we have to write the essay so therefore we have to keep this thing in mind تو اس لئے ہم زیادہ اس میں deep نہیں جائیں گے مضمون کا نام اس کو تھوڑا سا describe کریں گے عورت کا مقام ہمارے معاشرے میں عورت کا کیا مقام ہے علم کی اہمیت یعنی جنرلی جو علم کی اہمیت ہے وہ کیا ہے اور عورت کی تعلیم کی اہمیت کیا ہے اور اختتامیہ conclude کریں گے پھر last میں تو چلیے ایک ایک کر کے ہم یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں اور اب ہم مضمون جب ہمارے پاس ایک map تھوڑا سا روڈ map آ گیا کہ ہمیں کیا کیا چیزیں اس میں describe کرنی ہیں اب ہم انہی چیزوں کو describe کریں گے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو essay ہے جو ہم essay لکھ رہے ہیں اب ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں اب ہم ان پوائنٹس کو ایک ایک کر کے اٹھائیں گے اور ان کو ہی describe کریں گے تو اس طریقے سے ہم جو مضمون جو ہمیں لکھنا ہے بلکل easy ہو جائے گا یعنی بلکل ہمیں آسان ہو جائے گا ایک مضمون لکھنا جب ہم ایک روڈ map تیار کر کے رکھیں گے تو اسی کے حساب سے پھر چلیں گے انہی پوائنٹس کو اٹھائیں گے اور انہی پوائنٹس کو ہم describe کریں گے discuss کریں گے تو اس طریقے سے ہمارا مضمون جو ہے وہ complete ہو جائے گا اور ہمیں ایک بہترین conclusion بھی اس کو دینے کی کوشش کریں گے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم ایک grand mock test conduct کرنے والے ہیں جو پٹواری اردو candidates ہیں experience ہیں وہ اس mock test میں حصہ لے سکتے ہیں یا اردو کا mock test ہوگا جیسا کہ آپ اپنے screen پر بھی دیکھ رہے ہوں گے تو یہ ایک اردو کا mock test ہے بلکل آپ ایک real exam experience اس میں پھیل کریں گے آپ کا جو jkssb اردو پٹوار کا exam ہے 31 مارچ 2024 کو جو وہاں پہ paper پوچھا جائے گا بلکل اسی pattern پہ ہم نے اس test series یعنی اس mock test کو تیار کر کے رکھا ہے تو اس mock test کو register اس کے لئے register کرنے کے لئے آپ نیچے description میں دی ہوئی link پر click کریں وہاں پہ آپ download کریں ہماری application اور وہاں پہ جا کے آپ اس course میں join کر سکتے ہیں اس کا fee جو ہے وہ ہے 150 روپیز اس میں آپ جا کے join کر سکتے ہیں جو بھی candidates interested ہوں گے جو ایک mock test conduct کروانا چاہے اپنا تو وہ اس میں جا کے register کر سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ وہاں پہ جا کے وہ mock test attend کر سکتے ہیں تو یہ mock test جو ہے یہ آپ attend کر کے پھر جو آپ کا answer sheet ہوگا وہ آپ ہمارے whatsapp number پہ بھی send کر سکتے ہیں یا application میں ہی upload کر سکتے ہیں ہم پہلے یہاں پہ آپ کو اپنا whatsapp number دیں گے 7006259581 اس number پہ آپ اپنا جو mock test کا answer sheet ہے وہ آپ اس number پہ send کریں گے اس کی باز عابطہ evaluation ہوگی evaluation کے بعد آپ کو یعنی آپ کی assessment ہوگی assessment کے بعد آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کے weak areas کون سے ہیں اور آپ کو کن جگہوں پر focus کرنے کی ضرورت ہے تو یہ سب آپ کو بتایا جائے گا اس mock test میں آپ حصہ ضرور لیں آپ اس mock test کو ضرور attend کریں تاکہ آپ اپنی preparation level کو چیک کر پائیں اور آپ بالکل exam سے پہلے ہی ready ہو جائیں اپنے real exam کے لئے تو دوستو اب ہم مضمون لکھیں گے جو ہمیں مضمون لکھنا ہے وہ ہے تعلیم نسوہ پھر سے میں ایک بار یہاں پہ heading لکھوں گا تعلیم نسوہ کی اہمیت و ضرورت ٹھیک ہے ضرورت تو سب سے پہلے میں نے کہا تھا کہ میں مضمون کا جو main یہ point ہے تعلیم نسوہ مضمون کا نام جو ہے اس کو میں تھوڑا سا decode کرنے کی کوشش کروں گا تو ہم ایسے لکھیں گے تعلیم نسوہ دو الفاظ کا مرکب ہے مرکب means compound compound word مرکب ہے تعلیم نسوہ دو الفاظ کا مرکب ہے تعلیم اور نسوہ یہ نون گناہ ہے یہاں پہ سوری تعلیم اور نسوہ ٹھیک ہے تعلیم کا مطلب ہے یہاں پہ لکھیں گے تعلیم کا مطلب ہے علم حاصل کرنا اور نسوہ لفظ نسا سے ماخوز ہے ماخوز means یہ یہاں سے نکالا گیا ہے یعنی اس کا main origin جو ہے وہ لفظ نسا ہے یہاں سے نکلا ہے جس ماخوز ہے جس کا مطلب ہے عورت جس کا مطلب ہے عورت ٹھیک ہے گویا تعلیم نسوہ نسوہ سے مراد عورت کی تعلیم ہے تو یہ چیز میں نے پہلے ڈیکوڈ کی تو تعلیم نسوہ جو ہے اس مضمون کا نام ہم نے ڈیکوڈ کیا اس مضمون کا نام ہم نے تھوڑا سا ڈسکرائب کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے تو پہلی جو چیز ہے پہلی جو ہم نے چیز بتائی تھی کہ ہم مضمون کے نام کو تھوڑا ڈسکرائب کریں گے یہ کمپلیٹ ہو گیا آپ ایسے لکھ سکتے ہیں تعلیم نسوہ دو الفاظ کا مرقب ہے تعلیم اور نسوہ تعلیم کا مطلب ہے علم حاصل کرنا اور نسوہ لفظ نسا سے ماخوز ہے جس کا مطلب ہے عورت کی تعلیم ہے تو یہ ایک انٹروڈکشن ہوئی اور اس انٹروڈکشن میں آپ نے اپنے مضمون کے نام کو بھی پورا ڈسکرائب کیا اور اس طرح سے اگر آگے پڑھنے والا جو ہے اس کو تعلیم نسوہ کا مطلب پتا نہیں ہوگا تو آپ نے اس کو اس کا مطلب بھی بتا دیا اس کے بعد یہاں پہ آپ اس کا سکرین شاٹ لے سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرا جو ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ ہم اب دیکھیں گے عورت کا مقام جو ہمارے معاشرے میں عورت کا مقام ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے تو وہ ہم جاننے کی آپ کوشش کریں گے تو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں ساری عورت اس کائنات کا جمال وشاہکار اور دلکش ساری وجود ہے جس کے بغیر انسانی نسل کا استحکام اور نشونما ناممکن ہے ناممکن ہے عورت ماں کے ماں کے روپ میں بیلوس محبت اور شفقت اور شفقت و حمدردی کی انمول داستان ہے یعنی آپ کو اپنے ورڈنگ جو ہے وہ بھی تھوڑی سی کرٹیاس رکھنی ہے تاکہ آپ کا جو مضمون ہوگا وہ تھوڑا اٹریکٹیو بن جائے داستان ہے اور بیوی کے روپ میں محبت کی ایک اعلیٰ مثال ایک اعلیٰ مثال تو یہ ہم نے تھوڑا سا ہم شارٹ شارٹ میں ہی لکھیں گے کیونکہ ہمیں ہنڈرڈ ورڈز کو مد نظر رکھنا ہے کیا ہمیں ہنڈرڈ ورڈز میں ہی اس کو کنکلوڈ کرنا ہے کیونکہ ہنڈرڈ ورڈز تو پاسیبل نہیں ہے مطلب exactly ہنڈرڈ ورڈز میں لکھنا یہ تو پاسیبل نہیں ہے کسی کے لئے بھی تو اس میں مطلب تھوڑا اوپر نیچے تو جا سکتا ہے تقریبا ون ٹوئنٹی ورڈز تک تو جا سکتا ہے کیونکہ ہمیں پھر کنکلوڈ بھی کرنا ہے اس کو اس کے بعد ہم تھوڑا سا اس کو جو میں نے کہا تھا کہ تعلیم کی اہمیت وہ لکھیں گے ٹھیک ہے چونکہ تعلیم حاصل کرنا یا علم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے اس لئے عورتوں کو اس لحاظ سے پیچھے پیچھے تو آپ اس کا سکرین شوٹ لیں اس کے بعد آگے ہم چلیں گے پیچھے نہیں رہنا چاہیے چاہیے اب ہم تعلیم نسوہ کی اہمیت کو یہاں پہ لکھیں گے در حقیقت تعلیم ہی وہ زیور ہے جس سے عورت اپنے مقام سے آگاہ ہو کر اپنا اور معاشرے کا مقدر سوار سکتی ہے کسی دانہ کا قول ہے کہ بچے کی پہلی درزگاہ ماں کی گود ہے بچہ جو اس درزگاہ سے سیکھتا ہے وہ اس کی آئندہ زندگی پر بہت اثر انداز ہوتا ہے یہاں پہ آپ اس کا سکرین شوٹ لیں پھر ہم آگے چلیں گے اس کے بعد لکھیں گے مفقرین کی رائے میں مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہوتی ہے جبکہ عورت کی تعلیم عورت کی تعلیم پورے کھاندان کی تعلیم ہوتی ہے اسی طرح فرانس کے مشہور بادشاہ یہاں پہ ہم تھوڑا سا کوٹ کریں گے اگر ہمیں مضمون کے بیچ میں بھی لگے کہ کہیں پہ کچھ کوٹ کرنے کی ضرورت ہے تو ہم کوٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم یہاں پہ کریں گے اسی طرح فرانس کے مشہور بادشاہ نیپولین نیپولین کا نام آپ سب نے سنا ہوگا نیپولین کا یا ایسے لکھیں گے نیپولین کی کہاوت ہے کہ ایسے ہم بریکٹس میں لکھیں گے سوری انورٹڈ کاماز میں ہم لکھیں گے آپ مجھے ایک اچھی ماں دیں میں آپ کو ایک اچھی کوم دوں گا گویا کہ جو پوری کوم کا دار و مدر ہے وہ ماں کی تعلیم پر ہے جب ماں تعلیم یافتہ ہوگی یعنی ماں جو ہے وہ عورت ہی ہے جب عورت تعلیم یافتہ ہوگی تو پھر ہی ایک کوم جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہوگی وہ علم کی راہ پہ گامزن ہوگی ورنہ اگر ایک ماں انپڑ ہوگی یا اگر ایک ماں جاہل ہوگی تو وہاں پہ ایک جاہل قوم ہی وجود میں آئے گی اس کے بعد تھوڑا سا اس سفیر کو اور واسٹ کر کے ہم لکھیں گے کہ ایک تعلیم یافتہ عورت ملک ملک کی ترقی کے لیے اپنا کردار بہتر طریقے سے ادا کر سکتی ہے یہاں پہ ہم اب مثال دے سکتے ہیں لائک اندرا گاندی کی ٹھیک ہے اندرا گاندی یا آج جو ہماری عونریبل پریزیڈنٹ ہے دروپدی مرمو ٹھیک ہے دروپدی مرمو کی ان کی مثالیں بھی ہم یہاں پہ کوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم ایک مضمون کا جو مین باڈی ہے وہ ہم لکھ سکتے ہیں تو اب ہمیں کنکلور کرنا ہے جو اختتامیہ ہے اس کا اس مضمون کا وہ ہم لکھیں گے آپ اس کا سکرین شاٹ لے لیں پھر ہم اس کا جو ہے کنکلوجن لکھیں گے یہاں پہ تھوڑا سا جو یہ لکھاوٹ ہے یہ تھوڑی سی کمزور ہے کیونکہ یہاں پہ ہم بورڈ پہ لکھ رہے ہیں تو آپ مجھے لگتا ہے کہ آپ انشاءاللہ اچھی طرح سے سمجھ رہے ہوں گے یہ تو اب ہم اس کو کنکلور کریں گے اس ٹاپک کو تو اس ٹاپک کو کنکلور کریں گے نہیں کہ ایک عورت پڑھ لکھ کر ڈاکٹر یا انجینئر یا پھر پائلٹ بنے عورت کی اولین ذمہ داری اس کا سوری اس کا گھر ہے وہ پڑھی لکھی ما بہن بیٹی اور بیوی کے روپ میں اپنی ذمہ داریوں ذمہ داریوں کو زیادہ بہتر طریقے سے نبا سکتی ہے تو اس طریقے سے ہم نے اپنے مضمون کو کنکلور کیا ٹھیک ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھی کوشش کی ہم نے یہاں پہ چونکہ اگزام میں تو آپ کے پاس اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے آپ وہاں پہ اچھی طرح سے اس کو ترتیب بھی دے سکتے ہیں کیونکہ ہم نے دو چار پرگرافز دو چار بار لکھے تو یہاں پہ تھوڑا سا ڈسٹر برنس بھی ہوتا ہے لکھنے میں آپ اپنے اگزام میں اچھی طرح سے اس کو ترتیب دے سکتے ہیں اور میری یہ سجیشن رہے گی کہ آپ بہت سارے ٹاپکس جو ہے ان پر پریکٹس کریں اسی طرح سے جیسے میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا اسی طرح سے آپ ان پر پریکٹس کریں وہاں پہ بھی آپ رفور کریں تھوڑے سے چار پانچ پوائنٹس لکھ کے رکھیں پھر انہی پوائنٹس تھا ایسے رائٹنگ تھا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے یہ ٹاپک جو ہے یہ سمجھا ہوگا اس کے بعد میں پھر سے ایک بار گزارش کرنا چاہوں گا جو نئے سٹوڈنٹس ہماری چینل پہ آتے ہیں وہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ڈسکرپشن میں وٹسپ میں ایولیبل ہے وہاں پہ آپ ریجسٹر کر کے اس میں حصہ لے سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کا ویڈیو اینڈ کرتے ہیں اللہ حافظ